اسلام علیکم میرا نام آیات سموئے آج ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے بارے میں کہ اس کو نوویل کیوں کہتے ہیں نوویل دراصل انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں تجمعہ ہے نیا تو اس میں نیا کیا ہے اس کے بارے میں ایک سائنسی تجزیہ پیش کروں گا ہمیں ہم سب کو پتائے کہ کورونا وائرس جو ہے دوہزار انلیس میں چائنہ کے شہر وہان سے شروع ہوا اور وہان سے جو ہے اب یہ پوری دینیا میں پھیل گیا ہے امریکہ کینیڈا یورپ اٹلی ایران پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش سارے ملک پریشانے کے اسے کیسے جان چڑھائی جائیں اس لئے صحت کا جو عالمی دارہ ہے اس نے ایک امرجنسی نافذ کیا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ مالیکلر بیلاجی کا سنٹرل ڈاغما کیسے کام کرتا ہے تو ڈین اے جو ہے وہ بیسیکلی وہ کوڈ آف لائف ہے اس کوڈ آف لائف کا مطلب ہے کہ وہ کوڈ جب ان کوڈ ہوتا ہے تو وہ اس سے انسانی جیوت پیدا ہوتی ہے تو اس ڈین اے جو ہے وہ امر اینے بنتا ہے اور امر اینے سے جو ہے وہ بنتے ہیں اب جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ اس کے دو اقسام ہوتا ہے وائرس کی کل کائنات جو ہے وہ تین چیزے ہوتی ہیں چاہاں وہ پروٹین ہوتا ہوگا یا اس میں آرنے ہوگا پلس اس کا جو کوٹ ہے جس کو ہم انویلپ کرتے ہیں وہ پروٹینس کا بنا ہوتا ہے تو اب اس میں جو فگر ون ہے جو پہلا سرکل بنا ہوا ہے وہ سپوز کریں یہ سیل ہے تو اس سیل میں جب وائرس اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو وائرس اگر وہ ڈی اینے والا وائرس ہے تو صرف ڈی اینے چھوڑے گا اگر وہ آر اینے وائرس ہے تو صرف آر اینے چھوڑے گا تو ڈی اینے اور آر اینے جو ہے اس کی ریپلیکیشن ہوگی اور اگر آر اینے کی یہاں پر ریپلیکیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈی اینے سے ایمار اینے بنتا ہے ایمار اینے سے پروٹین بنتے ہیں تو اس آر اینے سے بہت سارے پروٹینز بنیں گے تو وائرل پروٹینز جب اس سیل میں بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ سیل بے کابو ہو جائے گا اور اس کی جو سیل میمبرین ہے وہ رپچر ہو جائے گی اور بہت سارے وائرس اس میں ریلیز ہو جائیں گے اور وہ پورے جسم میں پھیل دے جائیں گے اب آرینے جو ہے وائرل آرینے جو ہے اس کو ہم دو طریقے سے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ وائرل آرینے جو ڈائریکلی پروٹینز بنائے اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو سٹرینڈ آرینے وائرس اور وہ آرینے وائرس وائرل آرینے جو پروٹینز نہیں بناتا اسے ہم کہتے ہیں نیگیٹیو سٹرینڈ آرینے وائرس اب اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پازیٹیو سنگل سٹرینڈ آرینے وائرس ہے سنگل سٹرینڈ آرینے ہے یہ ڈائریکلی رائبوزوم میں جائے گا رائبوزوم میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اس کے کوڈ کی اور وہاں سے پروٹینز بنیں گے جس کو ہم وائرل پروٹینز کرتے ہیں ان وائرل پروٹین میں ایک پروٹین ہوتا ہے آرینے ڈیپینڈنٹ پولیمریز اس کا کام کیا ہے کہ یہ جو نیگیٹیو سنگل سٹرینڈ آرینے ہے جو پروٹینز نہیں بنا رہا اس کو وہ اس ٹول کے طور پر استعمال کرے گا اور اس کو ٹرانسکرائب کر کے اس کی ٹیمپلیٹ بنائے گا اور اس ٹیمپلیٹ سے جو ہے وہ پھر پوزیٹیو سنگل سٹرینڈ آرینے بنائے گا اور اس کی بہت ساری کاپیز بنائے گا اور یہ بہت ساری کاپیز جو ہیں بن کے پورے جو ہے وہ سیل میں جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اور پورے سیل پورا سیل جو ہے اس کی جتنی ورائبوزوم سفیکٹینز ہیں اس سے پروٹینز بننا شروع ہو جائے گا اب یہ جو پوزیٹیو سنس سنگل سٹرینڈ آہ 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 وارس ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ جو میزبان سیل ہے جو انیمل سیل ہو یا ہیومن سیل ہو یا پلانٹ سیل ہو اس میں جو پروٹینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ انٹریکٹ کرتا ہے جیسے آرینے بائنڈنگ پروٹینز ہو گئے شیفرون پروٹینز ہو گئے اور میمبرین ڈی موڈلنگ پروٹینز ہو گئے اور لپیڈ سینثیز پروٹینز ہو گئے تو یہ جو ہے یہ میکنزم جہاں پر سنگل سٹرینڈ آرینے دوسرے سنگل سٹرینڈ آرینے کو جنم لے رہا ہے پازیٹیو میں سے جو ہے نیگیٹیو بنا رہا ہے اور پر نیگیٹیو کو پازیٹیو میں کنورٹ کر رہا ہے جو ہے وہ ٹیمپلیٹ کے دور پر تو یہ میکنزم جو ہے وہ بہت ایرر پرون ہوتا ہے اس میں گلتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میوٹیشن جنم لیتی ہے تو میوٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا جو جینیاتی کوڈ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو میوٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ کا کوئی ٹی پی تھری جین ہے وہ اگر میوٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ ٹیومر سپریسر پروٹین آپ کا اگر میوٹیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس لیے میوٹیشنز جو ہیں وہ پروٹینز کے نارمل فنکشن کو اب نارمل بنا دیتی ہیں اس لیے بہت یہ کروشل پارٹ ہوتا ہے تو یہ وائرس جو ہیں وہ میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں جنم لیتی ہیں تو آج کل ہم جس مصیبت کو مو دے رہے ہیں وہ بیسیکلی اس کی پہلی جو مصیبتیں ہیں اسے ہم کہتے ہیں سارس وائرس مرس وائرس اور ان کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں اس کو تو سارس جو ہے وہ میوٹیٹ ہوا اور وہ پہلے جو ہے کسی جانور میں تھا پھر پرندے میں آیا پھر پرندے سے انسان میں آیا اور مرس جو ہے وہ میڈلیسٹ میں کسی اونٹ میں تھا پھر اونٹ سے انسان میں آیا تو اونٹ اور میں سے جب انسان میں آیا تو اس نے اپنے شکل تبدیل کی اور شکل تبدیل کر کے جو ہے وہ ان پروٹین نے ایک بہت بڑی کامپلیکشن پیدا کر دی جس کی وجہ سے سارس میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ انسان اماد کا شکار ہوئے مرس میں وہ بھی تین ہزار سے زیادہ انسان اماد کا شکار ہوئے اور اب جو ان کوویڈ نائنٹین ہے جسے ہم کرونا وائرس کرتے ہیں وہ بھی میوٹیٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ وہ ہے انہی فیملی سے جس کی سارس اور مرس کرونا وائرس فیملی سے تعلق ہے اس کا لیکن وہ جو ہے وہ جو کرونا وائرس جسے کی ہم آج کل بات کریں یہ وائرس جو ہے پہلے جانوروں میں پایا جاتا ہے اور پرندوں میں پایا جاتا ہے یہ کرونا وائرس کی فیملی جو ہے وہ جانوروں میں پایا جاتی ہے اور پرندوں میں پایا جاتی ہے اور جانور اور پرندوں میں سے انسان میں آ جاتی ہے تو وہاں پر انسان میں جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے جسے مرگیوں میں بھی یہ زکام کاز کرواتی ہیں اور گائے اور سور میں ڈاریا کی بیماری پیدا کر رہا تھیں یہ کورونا وائرس کی تو کورونا وائرس کے بارے میں ہمیں پتا کیسے چلا یہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جس کو ڈاکٹر لی ون لیان کرتے تھے بہت نوجوان تھے انہوں نے جو وہان کیا ایک ہسپیٹل میں کام کرتے تھے وہاں پر ان کو کچھ مریض دکھانے آئے اپنی جو ہے وہ بیماری تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ان مریضوں کو سائنس کی تکلیف تھی زکام تھا بخار تھا جوڑوں میں درد سر میں درد یہ انہوں نے علامات نوٹ کی تو انہوں جو ہے وہ ڈاکٹر لی ون لیان کے پاس ایک پیشنٹ آیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا پانچوان آیا دس بارہ پیشنٹ جب ہو گئے تو انہوں نے یہ شک ظاہر کیا اور پوچھا ان سے کہ آپ آ کہاں سے رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ وہاں شہر کی ایک سمندری جیوت کی مارکٹ ہے سمندری کھانے کی مارکٹ ہے ہم وہاں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر کام کرنے جو وہ کرتے تھے تو ان میں سے سب کو یہ بیماری تھی تو ڈاکٹر لی نے شک دکھایا کہ ان کو کوئی کورونا وائرس جو ہے جسے سارس ٹائپ کی کوئی بیماری ہو گئی ہے لیکن وہ اس ٹرین ایکزیکٹ کون سا ہے اس کا پتا وہ نہیں چلا سکے اور ان کو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے چینیز آفیشلز کو بھی بتائی لیکن انہوں نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کورونا وائرس جو ہے وہ پورے وہاں میں پھیل چکا تھا اور بعد میں چینیز نے یہ ایکسپٹ کیا کہ ڈاکٹر لی ون لیانگ جو تھے وہ بلکل درست کر رہے تھے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی وائرس جو ہے وہ کسی پرندے سے آتا ہے تو پرندے کے وائرس کا جو آرینے ہے وہ آپ کے سیل میں آیا پلس میں جو ہے وہ پھر اس پرندے سے کسی جو ہے وہ سور میں منتقل ہوا اور سور میں منتقل ہونے کے بعد یا کسی اینیبل میں منتقل ہوتا ہے تو پھر جب اس کو اپنا کوئی سٹرین لگتا ہے پک کا تو وہ آپس میں جو ہے وہ آرینے وائرل آرینے جو ہے وہ آپس میں مکسنگ کر لیتے ہیں اور جب وہ مکس کر لیتے ہیں تو وہ ایک نئی صورت لیتے ہیں جسے ہم بارس کا ایک نیا سٹرین کہتے ہیں اور یہ جو کسی پرندے میں تھا پرندے میں سے کسی جو ہے وہ جانور کو لگا اور اس جانور سے ہمیں جو ہے وہ انسان میں جو ہے اس نے انسان کو لگا اور انسان میں جیسے ہی لگایا تو اس نے جو جو وائرل پروٹینس بن رہے ہیں ان پروٹینس بننے کی وجہ سے ہمیں بخار بھی ہو رہا ہے ہمیں زکان بھی ہو رہا ہے ہمیں فٹیگ بھی ہو رہا ہے اور ہمیں نمونیہ بھی ہو رہا ہے اور اسی سال سے اوپر لوگ جو ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں اور ان کی زیادہ اموات ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اس لیے جب تک ہم اس ٹرین کی پوری مالیکلر بائلا جی یہ کیسے کام کر رہا ہے اس کے کنز اوڈ دومنز کیا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں پوری طرح سے جانکری نہیں حاصل کر سکتے تب تک ہم اس کے لئے جو ہے وہ بہت ساری جو ویکسینز ہیں یا جو دوائیں ہیں وہ ایجاد نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ میوٹیٹ ہو رہا ہے اور اس کی میوٹیشن کی جو وجہ ہے وہ جو ہے وہ جنیٹک میکسنگ ہے اس لئے ہمیں سے ناول کورونا وائرس کرتے ہیں تو آج ہمارا ٹاپ یہ تھا اگلے آنے والے ویڈیوز میں ہم کورونا وائرس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اسے بچہ کیسے جائے یا اس کی پریکاشنز کون سے ہیں پھیلا کتنا ہے آپ کو اگر ہماری ویڈیوز لائک آئی تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت مربانی